کیسے ہیں دوستو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے چینل ہو بھی گارڈننگ پہ اگر آپ بھی میری ہی طرح گارڈننگ کو لے کے پیشنیٹ ہیں اور ویجیٹیبلز اور فروٹس اگا رہے ہیں تو آپ میرے کو انسٹاگرام پہ ان کی فوٹوز اور ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں میں اپنے انسٹاگرام کا لنک یہاں پہ ویڈیو پہ ڈال رہا ہوں جیسے کی ہم بھی آپ کی جو ویڈیو ہے اس کو اپنے چینل پہ ڈالیں گے فوٹوز کو اور ویڈیوز کو جس سے کی آپ کے کام کی بھی سرانہ ہو سکے اور اور باقی لوگ دیکھیں گے تو ان کی بھی مدد ہو سکے سو کافی دن ہو گئے میرے کو ویڈیو ڈالے ہوئے لیکن جب بھی آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا لیگولر آپ کامنٹس کر رہے تھے سو میں آپ کے لئے یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ جو میرے ونٹر میں میں نے یہ ٹاماٹر ہو گئے تھے اس کی جو ہارویسٹ ہے یہ لانسٹ ہارویسٹ جو بچا تھا میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہوگی جب میں نے ان کو گائے تو کتنے ہیلڈی پودے ہیں کافی اچھے ان پر فروٹنگ بھی ہوئی اور میں نے کم سے کم نہیں تو بیس کلو سے اوپر ٹاماٹر ان پر سے اتا رہے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ساری پتیاں بھی کتنی ہری ہیں اور ابھی تک ان پر فول لگ رہے ہیں اور مین جو بات ہے ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہو کہ اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک بھی اپنا فروٹ نہیں گیرا انہوں نے دسمبر کی بھی سردی سہن کر لی اور اب جینوری کی بھی سردی سہن کر لی تو ابھی تک انہوں نے ایک بھی اپنا فروٹ نہیں گیرا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریجن تو ہوگا جی ہاں اس کے پیچھے ریجن ہے ایک نیوٹریشن کا کیونکہ میں نے جو ہے ان کو بھرپور نیوٹریشن دیا اور کتنے سارے فلارس لگے ہوئے ہیں سو اس ویڈیو میں میں نے سوچا کہ آپ سے ساری بات کرتا ہوں کہ کس طرح کیا ہمیں اس کے لئے سوئل رکھنی چاہیے ٹاماتر کے لئے پرفیکٹ سوئل ریشیو کیا ہوگا اور کیسے کلائمٹ میں یہ اکتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں وہ one of the heaviest feeders ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو نیوٹرینٹس کی جو ان کی ریکوائرمنٹ رہتی ہے سوئل میں سے وہ کافی ہائے رہتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گچھوں کے اندر اس کے اندر ویڈیٹیبلز لگتی ہیں کہ جیسے کتنے سارے ٹاماتر لگے ہیں لیکن سب گچھے میں لگے ہیں اب اگر یہ اتنے ویڈیٹیبلز پروڈیوز کر رہا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ تو جاہر سی بات ہے کہ زیادہ ہی ہوگی سو اسی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے میں نے ہر بارہ سے پندرہ دن کے اندر اس کے اندر خاد لگائی اب آپ خاد کے اندر ورمی کمپوسٹ بھی لگا سکتے ہو اور دوسری اگر آپ کے پاس لیف کمپوسٹ ہے تو وہ تو اور بھی اچھی بات ہے اور نہیں ہے تو آپ سمپل کاؤ ڈنک مینیور یا کاؤ کمپوسٹ لگا سکتے ہو میں نے تو ان کے اندر کاؤ کمپوسٹ لگایا تو اسی لئے آپ دیکھ سکتے ہو میرے پلانٹ جو ہیں کتنے ہیلتی اور سیدھے کھڑے ہیں میں نے ان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں دیا کوئی ایک ڈنڈی تک نہیں لگائی اور آپ کے سامنے ہیں یہ ڈیڈ ڈیڈ دودہ فٹ کے پلانٹ ہو چکے ہیں اور یہ بالکل سیدھے کھڑے ہیں اپنے آپ کاؤ ڈن کمپوسٹ کا جو ہے نائٹروجن ویلیوز کے اندر بہت ہائی ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو مرا پلانٹ کا بیسک سٹرکچر جو ہے اوورول سٹرکچر کافی سٹرانگ بیلڈ ہوتا ہے اب جب شروع میں پلانٹ کو ہر بارہ سے پندرہ دن میں جو نیوٹرینٹس دیتے ہو کمپوسٹ دیتے ہو تو شروع میں تو آپ کو جرور ایسا لگے گا کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اور اتنا کوئی پلانٹ میں فرق نہیں دکھائی دے گا لیکن جب آپ کا ہارویسٹ کا ٹائم آئے گا جب آپ کو پتا لگے گا جب وہ ویجیٹیبل پروڈیوز کرنا شروع کرے گا وہ اتنی ویجیٹیبل پروڈیوز کرے گا کہ آپ کھا بھی نہیں پاؤ گے میں سچی بات تھا ہوں تو میں نے ان کو رکھا اور اس کے بعد ان کی پیوری بنا کے اور پھر فریزو کے اندر اس کو سٹور کرا اور یہاں تک کی بات ہے جو ہی دیشی ٹوماٹر تھے ہمارے ہاں پہ ان ٹوماٹروں کو میں نے جیسے آپ دیکھ رہے ہو کہ میں کچھا کاٹ رہا ہوں ان کو میں نے کم سے کم نہیں تو ایک مہینہ اپنے گھر میں ایسے ہی رکھا اور ایک مہینے میں بھی یہ خراب نہیں ہوئے جیسے اگر آپ مارکٹ سے جو ویجیٹیبلز لاتے ہیں جو ٹماٹر لاتے ہیں آپ ان کو چار دن باہر رکھ دو تو وہ گل جاتے ہیں لیکن یہ نہیں گلے یہ بلکل ویسے کے ویسے بنے ہوئے تھے کہ جیسے ہی ہم نے انہیں کل ہی پلانٹ سے کاٹا ہوا ہو سو یہ ہی فائدہ ہوتا ہے اپنے یہاں پہ ارگینک ویجیٹیبلز اگھانے کا ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت الگ ہوتا ہے نورمل ویجیٹیبلز سے آپ جیسے بجار سے لاتے ہو تو تھوڑی گلے گلے سا ٹیسٹ ہوتا ہے پر ان کا بلکل کھڑا ہوا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اچھا لیے پلانٹ کی گروت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں میں نے جو پلانٹ تھے میں نے اپنے پلانٹ کے اندر بلکل بھی کٹنگ نہیں کری صرف اور صرف جو سکر پلانٹ تھے ان کو چھوڑ کے جیسے جو نیچے سے ٹہنیاں اگی آئی تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ پلانٹ کی جتنے بھی جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس کو ایبزورپ کر لیتی ہے اور اوپر فل میں نہیں جانے دیتی تو اس سے کیا ہوگا آپ کے فل کا سائز بہت چھوٹا لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ جتنے فروٹس لگنے ہو جتنے ویجیٹیبلز لگنی ہو اتنی لگے بھی نہیں سو اسی لئے میں آپ لوگوں کو بھی جو ہے ایڈوائز کروں گا کہ جیسے جو بھی سکر پلانچز آپ دیکھتے ہیں اس کو کاٹ دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو پلانٹس ہیں وہ تھوڑے سے نیچے گرے ہوئے ہیں اب یہ جیسے کی جنوری کا مہینہ آ چکا ہے اور پلانٹس سارے نیچے گر گئے ہیں کچھ فروٹس پکنے بھی شروع ہو گئے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی سردی میں بھی فروٹس اگر پک رہے ہیں تو جو ہے ڈائٹ کافی اچھی رہی ہوگی جیسے کی میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع باتیں بتایا تھا کہ آپ کو انیشیلی تو کوئی فرق پتا نہیں لگے گا بارہ سے پاندرہ دن میں کمپوس لگانے کا لیکن بعد میں جرور پتا لگے گا اب یہ جو گرنے پلانٹ شروع ہو گئے تھے اس کا بھی ایک ریزن تھا یہ جو پلانٹ ان کی ہائٹ قریباً تین فٹ پہت چکی تھی اور میں نے ایک کے اندر بھی کوئی سپورٹ نہیں لگایا تھا اور دوسری بات اب میں تھوڑا سا چینج کرنا چاہ رہا تھا جو آپ کو میری آگے آنے والی ویڈیوز میں دکھائی بھی دے گا میں نے جو ہے اس کے اندر اب ان کو ٹامٹروں کو نکال کے اور میرا پلان ہے کہ میں کوئی دوسری ویجیٹیبلز کو لگاؤں جیسے آپ تک بھی پوچھا ان کی انفرمیشن اور ٹامٹر کو ہم دوبارہ سے لگائیں گے لیکن تھوڑے دن رکھ کے میں اگر اس کے اندر ابھی سپورٹ لگا دیتا تو ہو سکتا تھا کہ میں اس میں سے دو یا تین بار اور ہارویسٹ لے لیتا پر اب میرا تھوڑا سا من نہیں تھا اس لئے میں نے نہیں لگایا لیکن آپ یہ گلتی مت کرنا اگر آپ کو ٹامٹر کی پروڈکشن اچھی چاہیے تو اس کے اندر سپورٹ ضرور لگانا جیسے کی ٹامٹر سیدھا کھڑا رہے سو چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی سوائل کی ریکوارمنٹ سے تو جو ٹامٹر ہیں ٹومیٹو کو سب سے زیادہ جو ہے سوائل اچھی لگتی ہے ویل ٹریننگ سوائل مطلب کی جو پانی ہے سوائل میں رکھے نہ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا جب پانی آپ نے اوپر سے ڈالا اور پانی نیچے سے نکل گیا اور پانی پلانٹ کو ملائی نہیں تو پھر بیسے ہی پلانٹ آپ کا خراب ہو جائے گا اکثر لوگ یہی گلتی کرتے ہیں کہ اس کے اندر سوائل سینڈ کو بہت زیادہ ریشیا میں یوز کر دیتے ہیں اور اس سے مٹی کی جاتا ہے تو اس سے بھی جو ہے پلانٹس خراب ہو جاتے ہیں اگر بات کریں کی ریشیو کی تو میرے حضاب سے آپ کو جو ہے ٹونٹی سے تھٹی پرسنٹ تک آپ اس کے اندر جو ہے ریور سینڈ ہوتی ہے جو بالو بھی بولتے ہیں کہیں جنگہ پہ آپ اس کو یوز کریے اور اس کے بعد ٹونٹی پرسنٹ اس کے اندر آپ کمپوسٹ ملا لو کاؤڈنگ کا کمپوسٹ ہو یا کوئی اور کمپوسٹ آپ اپنے ہاں بنا رہے ہو لیف کمپوسٹ وغیرہ وہ ہے بلکل سڑا ہوا کاؤ کمپوسٹ ہونا چاہیے یہ نہیں ہو کہ آپ نے تاجہ کاؤ کمپوسٹ ڈال دیا تو ویسے ہی آپ کے پلانٹ میں بیماریاں لگنی شروع ہو جائے گی تو اب ہم نے بات کر لی تیس پرسنٹ تو سینڈ ہو گئی ٹونٹی پرسنٹ کاؤ کمپوسٹ ہو گیا اور ففٹی پرسنٹ ہم نے سوئل لے لی تو اگر آپ یہ ریشیو یوز کرو گے تو آپ کا پلانٹ بہت ہی اچھا گرو کرے گا اب یہ تو بات ہو گئی جو سوئل کی ریکوائرمنٹ تھی جو ہم نے ایک بار پلانٹ لگایا جب بنائی اور ہم نے لگا دیا آپ گملے میں لگا رہے ہو تو بھی آپ یہ سوئل ریکوائرمنٹ رکھ سکتے ہو یا بڑے ڈرم میں لگا رہے تو یہی سوئل کی آپ ریشیو رکھ سکتے ہو اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ ریگولر جو اس کی ریکوائرمنٹ سے کمپوسٹ کی وہ ہم کیسے پوری کریں تو اس میں وہ بہت آسان ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو ہر بارہ سے پندرہ دن کے اندر جراسی جو ہے اس کی گڑائی کرنی ہے چاہے یہ جمین میں لگ رہا ہو یا گملے میں لگ رہا ہو اس کے سائیڈ سے تھوڑی سی مٹی کی گڑائی کر کر مٹی کو ہٹا لیں جیسے کہ اس کی تھوڑی تھوڑی جڑیں اوپر سے دیکھنی شروع ہو جائیں زیادہ جڑے یا زیادہ گھرائی میں مت جائیں نہیں تو یہ پودہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا جو ہے نا اس کا سائیڈ سے مٹی آپ نے نکال لی جڑے دیکھنی شروع ہو گی اس کے بعد آپ اس کے اندر کمپوز ڈال دیجئے قریباً دو مٹھی زیادہ نہیں دو مٹھی ڈال دیجئے بہت ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اندر جو ہے مٹی آپ دوبارہ چڑھا دیں چڑھانے سے میرا مطلب ہے کہ آپ سائیڈوں سے جو ہے اس کے چاروں طرف آپ مٹی لگا دیں جیسے کہ آپ جب بھی پانی دیں گے تو پانی اس کے سائیڈوں سے اندر جائے گا مین جو اس کی برانچ ہے اس پر پانی نہیں لگے گا اگر پانی لگتا ہے تو وہ روٹنگ کی تھوڑی دکت آجتی ہے تو اس کو بھی پریونٹ کرتا ہے دوسری بات ہم نے جو کمپوز لگایا ہے وہ بھی ڈھکا رہتا ہے تو اس میں ہیومیڈیٹی بنی رہتی ہے اور ہیومیڈیٹی بنی رہتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو پلانٹ کو پروپر نیوٹرینٹس ملتے رہتے ہیں اگر آپ نے جیسے کوئی کمپوز لگایا اور آپ نے اس کو دھوپ میں کھلنا چھوڑ دیا تو اس سے کیا ہوگا اس میں جو ہے اتنا نیوٹرینٹ کنٹیٹ نہیں رہے گا اس لئے میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے ڈھک دیں کمپوز لگانے بعد آپ اس کو اوپر سے ڈھک دیں اب آپ یہ سوچ رہے ہو کہ جتنے ہی میں ٹومیٹر کٹ کر رہا ہوں یہ ہرے رنگ کے کر رہا ہوں یہ لال رنگ کے نہیں ہیں یہ اس لئے نہیں ہے کیونکہ اس چائم پہ جو ہے سردی آپ کو پتا ہے کہ جنوری کے مہینے میں کتنی سردی تھی سو ابھی پلانٹ کا بھی برا حال ہے اور میں نے اوپن میں پلانٹ لگا رکھے ہیں بلکل سو اوپن میں ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ پلانٹس بلکل ڈریکٹ سردی کے اندر ہے آپ کو پتا ہے رات میں کتنی سردی جاتی ہے اور اسی لئے جو ہے یہ لال نہیں ہو پا رہے ہیں اور اس سے پہلے میں نے کئی ٹماتر جو ہے اس میں سے ہارویسٹ کرے تھے وہ پورے لال ہوئے تھے اور کافی اچھے تھے اور ان میں بھی کوئی دکھت نہیں اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں دیرے دیرے رکھے رکھے لال ہو جاتے ہیں ہاپ کرتا ہوں کہ آپ کی بیسک انفرمیشن اس ویڈیو کے تھرو پوری ہو گئی ہوگی ٹماتر کو اگھانے کے بارے میں اگر ابھی بھی آپ کا کوئی ڈاؤٹ رہ گئے تو آپ میرے کو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دینا جیسے کی میری آگے کی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور آپ ان سے بھی انفرمیشن کے تھرو فائدہ اوٹ سو فرنڈز جیسا آپ دیکھ رہے ہو یہ جو ہارویسٹ میں نے کیا ہے اس کو میں نے نیکسٹ پارٹ کے لیے رکھا ہے اور سرسو کا پالک اور بیگن کا ہارویسٹ آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے سو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے کو ضرور بتانا اور اگر آپ کو یہ پارٹ بھی دیکھنا ہے ہارویسٹ کا تو کمنٹ کر دینا جیسے کی میرے کو بھی چھوڑی سی موٹیویشن ملے اور میں بہت جلدی کر کے آپ کے لیے یہ ویڈیو کو ڈالک